السلام علیکم دوستو زیڑا یہ چینل سے آپ سے مخاطب ہوں دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے کچھ پمپس لے کر آیا ہوں جنہیں ہم نے انباکس کرنا ہے دوستو یہ جو تصویر میں ویڈیو میں آپ کو جتنے بھی پمپ نظر آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے ڈی سی پمپ ہیں اور وارٹر پمپس ہیں اس میں جو ہے کچھ ایسا پمپ ہے جو کہ پانی کے لائن کی اوپر اگر آپ لگا دیں تو یہ وہاں سے سکشن کر کے آپ کو دے سکتا ہے ڈی سی بارہ وولڈ پہ چلتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے یہ دوسرا ایک پمپ ہے یہ سبمرسیبل پمپ ہے اس کو پانی کے ڈرم مغیرہ ٹنگی میں رکھ کے آپ جو ہے وہاں سے اس کو پانی اٹھانے کے کام ملا سکتے ہیں یہ بھی بارہ وولڈ کا دوستو پمپ ہے اور یہ سبمرسیبل پمپ ہے یہ ڈی سی اٹھالیس وولڈ کے اوپر چلتا ہے اور اس کے لئے دوستو یہ بھی ایک ڈی سی سمرسیبل پمپ ہے جو کہ چوبیس پول ڈی سی کی اوپر چلتا ہے دوستو ان سارے پمپ کو ہم نے انباکس کرنا ہے لیکن یہ ہے کہ ہر انباکسنگ کی الگ ویڈیو ہوگی ہر پمپ کی علیدہ علیدہ سے کیونکہ باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں پھر ایک ہی ویڈیو میں اس کو کور کرنا مشکل ہے تو دوستو آئیے پہلے کسی ایک پمپ کو انباکس کرتے ہیں دوستو اس کے لئے ہم نے انتخاب کیا ہے اس پمپ کا اس کی جو بنیادی باتیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں یہ جو ہے دوستو انجیلینو ایک کمپنی ہے سب سے پہلے دوستو یہ میڈین چائنا ہے پاکستان میں نہیں بنا ہوا انجیلینو کمپنی ہے اس کی اور یہاں بھی لکھا ہے 3G موڈل اس میں دوستو ای جی موڈل آتا ہے اور 3G موڈل آتا ہے ای جی اور 3G کا بنیادی فرق کیا ہے کہ جو ای جی موڈل ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ تقریبا وہ بھی 408 میں آتا ہے یہ بھی 3G بھی 408 میں آتا ہے وہ بھی 48 ورڈ پہ چلتا ہے یہ بھی 48 ورڈ پہ چلتا ہے لیکن دوستو بنیادی فرق کیا ہے کہ جو ای جی موڈل ہے وہ تقریبا 50 میٹر کا ہیڈ دیتا ہے آپ کو 8 ایمپیئر لے کر اس کی نسبت یہ جو 3G موڈل ہے اس کا یہ آپ کو 6.3 ایمپیئر لے کر 65 میٹر کا ہیڈ دیتا ہے یعنی کہ وہ 8 ایمپیئر پہ میں 65 میٹر کا ہیڈ آپ کو دیتا ہے تو دوستو جب بھی آپ خریدیں تو اس میں 3G موڈل خریدیں اس کے علاوہ دوستو اس کی جو سائٹ کی خصوصیات ہے وہ ہم دیکھتے ہیں جیسا کہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپہ جو ہے لکھا ہوا ہے موڈل 3G 565 3G تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے ایفیشنسی ہے اور تھرڈ جنریشن شاید اس کو لکھا ہوا یہ مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن یہ آپ گریڈڈ موڈل ہے بہت زیادہ 6565 کا یہ مطلب ہے دوستو کہ یہ 52 وولڈ اور 52 وولڈ پہ چلی گی اور جو ہے 65 میٹر ہیڈ ہے اس کا تو یہ قریباً وارٹ کی قریب شو کرتا ہے اگر یہ 600 ہو تو موٹر 600 وارٹ ہوگی یا 500 ہوگی تو یہ 500 ہے موٹر 400 وارٹ کی ہے اس کے ساتھ جو آئی ہے اس میں ایک ایمپیلر موڈل آتا ہے ایک ایس موڈل آتا ہے آئی موڈل اور ایس موڈل آئی ایمپیلر کے لیے ایس سکرو ٹائپ کے لیے ایک دیسی زبان میں کہتے ہیں ورم والی اور پکھیاں والی تو جو پنکھو والی ہے اس کو ایمپیلر ٹائپ کہتے ہیں اس کے لیے یہاں پہ آئی لکھتے ہیں اور جو ورم والی ہوتی ہے اس کو جو ہے سکرو ٹائپ کہتے ہیں کیونکہ ورم جو ہے سکرو کی طرح بنا ہوا ہوتا ہے اور دوستو اس پہ کنفیز آپ نے نہیں ہونا کہ 52 وولڈ اور 48 وولڈ میں نے بولا ہے تو 48 چونکہ سٹینڈرڈ ہے اگر آپ 12 وولڈ کی چار بیٹری لگائیں گے تو وہ 48 وولڈ ہی بنے گا باون نہیں بنے گا لیکن کمی کی طرف سے آپ نے ایک کوئی ریٹڈ چیزیں ہوتی ہیں جو وہ لکھتے ہیں تو آپ اس کو 48 وولڈی سمجھیں اس میں جو ہے دوستو ایک پیس ہے اور نیٹ ویٹ اس کا جو ہے چودہ اشاریہ دو کلو ہے اور کراس ویٹ جو ہے پندر اشاریہ چھے کلو ہے یہ اس کی نیچے ڈائیمنشن ہے جو پیکنگ ہے اس کی آئیے دوستو اس کو انباکس کر کے دیکھتے ہیں دوستو اس کو انباکس کیا ہے یہ جو ہے اس کے ساتھ اپنی وائر آتی ہے مجھے کنفرم نہیں ہے دس یا پندر میٹر کے قریب اتنی اس کی ایک وائر ہوتی ہوگی اور اس کی اوپر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دو وائرز ہیں ایک ریڈ جو ہے پلس کے لیے اور بلیک جو ہے وہ مائنس کے لیے یہ دوستو اس پرادرک کا مینویل ہے جس کے مطابق آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یا بیٹری کے ذریبی پمپ چلا سکتے ہیں اور سولر کی ذریبی سولر پینل کے ذریبی اب چلا سکتے ہیں لیکن دوستو یہ جو ہے صرف نمونی کے طور پہ بتایا گیا ہے سنگل بیٹری پہ پمپ ہارگز نہیں چلے گا صرف ٹیسٹنگ کے لیے ہم اس کو سنگل بیٹری پہ لگا سکتے ہیں ویسے نارمل ورکنگ کے لیے اس کو چار بیٹریوں کو سیریز میں لگانا ہوگا یا جو ہے ایک سو پچاس وائٹ کے چار پینلز کو سیریز میں یا کم از کم تین پینلز کو بھی اگر سیریز میں کر لیں ایک سولر پینل جو ہوتا ہے وہ اٹھارہ وولٹ کے قریب ہوتا ہے تو تین پینلز جو ہے وہ چاون وولٹ ہو جائیں گے تو چل سکے گا دوستو یہاں پہ یہ کنفیوزن نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی کہے کہ جی ہم لوگ چار پینل جو سیریز میں کریں گے تو یہ تو بہتر وولٹ بن جائیں گے پھر سولر پینل موٹر کو کوئی نقصان ملے گا تو دوستو دوستو نقصان اس لی نہیں ملے گا کہ سولر پینلز جو ہیں ایک سولر پینل جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کی جو آوٹ پوٹ کرنٹ ہے وہ میکسیمم میکسیمم سات ساڑھے سات ایمپیر ہی ہوتی ہے تار بھی یعنی کے لائن لازز اور سارا کچھ لگا کے سات ساڑھے سات ایمپیر ہوتی ہے تو یہ جو موٹر ہے یہ چھہ شاہ یہ تین ایمپیر پہ چلتی ہے تو اس وجہ سے جو ہے کسی طرح کا جتنا بھی وولٹیز زیادہ ہو جائے ایمپیر زیادہ نہ ہو تو اس موٹر کو نقصان کا کوئی انتیشہ نہیں ہے تو دوستو اس کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو لیبل کو اس کے تھوڑا سا قریب کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ دوستو جیسا کہ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ تھری جی باؤن پین سٹھ پائنٹ سوائی یہ تو باہر بھی لکھا ہوا تھا ڈی سی اٹھالیس وولٹ کے اوپر یہ چلے گی اور آوٹلیٹ جو ہے وہ اس کا پچپن ایم ایم ہے آوٹلیٹ اس کا پچپن ایم ایم ہے میکسیمم ہیڈ آپ اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں پہنسٹھ میٹر ہے سکسٹی فائی میٹرز تک پاور جو ہے یہ چار سو وارٹ خرچ کرتی ہے کرنٹ جو ہے میکسیمم چیہ شاریہ تین ایمپیر لے گی اور اس کا جو میکسیمم فلو ہے وہ تھری پوائنٹ فائی میٹر کی اوپر آور کے حساب سے ہے لکھا ہے ڈو نٹرن ڈرائی اس کو اپنے ڈرائی میں رنننگ کرنا اور پی مور اٹینشن ٹو پلس مائنس لکھا ہوا ہے دوستو باقی یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ انہوں نے دو سو پچاس وارٹ کے دو سولر پینلز کو سیریز میں کر کے پم کے ساتھ لگایا ہوا ہے تو ایک سولر پینل جو ہوتا ہے دو سو پچاس وارٹ کا وہ عام طور پر اٹھتیس وارٹ کے قریب آتا ہے تو جب دو پینلز کو آپ سیریز کرتے ہیں اس طریقے سے بھی آپ اس کو چلا سکتے ہیں ایک سو پچاس وارٹ کے جو ہے تین پینلز یا چار پینلز اگر سیریز میں کر لیں تو بہت بہتر ریزلٹ ملے گا دوستو اس کا دوستو یہ جو نیچلا پورشن ہے اس کے اندر ڈی سی موٹر لگائی گئی ہوتی ہے یہاں پہ جو ہے یہ عام نارمل جو اگر یہاں پہ اس کی آہ کپلنگ ہوئی ہوتی ہے اور اوپر جو ہے یہاں پہ اس کے ہمپیلرز لگی ہوئے ہیں اس پورشن کے اندر تو یہ جو ہے دوستو اس کے اندر آہ برش لیس موٹر نہیں ہے ڈی سی برش والی موٹر ہوتی ہے جس کے اندر کاربن برشز ہوتے ہیں کاموٹیٹر ہوتا ہے آہ اور یہ جو برشز ہوتے ہیں یا کاموٹیٹر یہ ورک کے ساتھ ساتھ گھساؤ کا شکار ہوتے رہتے ہیں اس موٹر کو دوستو عام جو انورٹر والی موٹرز ہیں یا دو سو بیس وولٹ یا تھری فیز ایسی آہ چار سو چالیس وولٹ پہ چلتی ہیں ان کی نسبت ان کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ آپ صرف اور صرف دو پینلز خرید کر تو اس کو جو ہے اس کے ساتھ یہ آپ لگا لیں تو اس کے علاوہ آپ کو کوئی فٹنگ کے لیے بندہ نہیں لانا پڑے گا کسی کے رسیزم کی کوئی ہیوی انویسٹمنٹ اس کے اندر نہیں ہے بس نقصان اس کا صرف یہی ہے کہ جو ہے یہ اس کے اندر جو ہے کاربن گھساؤ کا شکار ہوتے رہتے ہیں تو دوستو یہ ایک لحاظ سے فائدہ مند بھی ہے مطلب کہ آپ انورٹر خریدیں انورٹر جو ہے وہ جل جائے اس کی ریپیارنگ کروائیں اور ای سی پمپ خریدیں اس کے اندر بھی کبھی کبار وائنڈنگ کے مسائل آتے رہتے ہیں لہٰذا جو ہے یہ ڈی سی پمپ جو ہے انتہائی آہ بہترین آپ کو ریزلٹ دے گا دوستو ایک چیز جو اس میں میں نے آپ کو بتانی ہے اس کا جو پر یہ آہ آٹلٹ ہے یہ کافی بڑا ہے اب اندازہ نہیں مجھے لگ رہا کہ کتنا انچ ہوگا تو اس کو چھوٹا کرنے کے لیے جو ہے اس کے ساتھ دیکھیں اس طرح کی نوزل بھی آتی ہے دوستو اس کو اس کی ساتھ جو اپنی چونکہ اس کا جو ہیڈ ہے وہ ساٹھ میٹر کے قریب ہے پینسٹھ میٹر ہے اور دس پندرہ گز کے قریب ٹوٹل اس کے ساتھ وائر آتی ہے تو اگر آپ نے اس کے ساتھ کوئی ایکسٹرا وائر لگا نہیں ہو تو اس وائر کا گیج بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو دوستو چونکہ پینسٹھ میٹر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور ڈی سی کے اندر آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ جتنی وائر کی لینڈ زیادہ ہوتی جائے گی اتنا جو ہے والٹیج ڈراب زیادہ ہوتا جائے گا تو موٹر کی جو ایفیشنسی ہے وہ متاثر ہوگی اس طرح کی سالیڈ سیلور کی وائر آتی ہے یہ سستی بھی پڑتی ہے مطلب چالیس روپے گز تک آپ کو مل جائے گی اس میں ایک جو ہے ریڈ کے لیے ایک بلیک کے لیے ہوتی ہے تو یہ وائر جو ہے بہترین ہے اس کے لیے دوستو آپ نے اس کا ایسے کرنا ہے کہ اسی کو جو ہے تھمبل بنا لینا ہے کیونکہ یہ سولڈرنگ اس کی اوپر نہیں ہوتی کسی قسم کا جو ہے اس کی اوپر ٹانکہ نہیں لگ سکتا اس طرح آپ نے اس کو کر کے تو اس کا ایک تھمبل سا بنا لینا ہے بس دوستو اس کے ساتھ نٹ بولٹ آپ نے لگا لینا ہے وارشل لگا لینا ہے اور اس وائر کو جو ہے اس کے ساتھ ٹچ کر لینا ہے اس سے ہی ہوگا کہ یہ کبھی بھی لوز نہیں ہوگا کسی قسم کا ذہن کا مسئلہ نہیں بنے گا دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو پسند کرنے کا شکریہ دوستو اللہ حافظ